موسیقی تیلنگانہ کانگریس حکومت اپنے انتخابی وعدے کو پورا کرنے جا رہی ہے اسی کڑی کے تحر تیلنگانہ حکومت نے چھ زمانتوں پر مبنی اسکیم سے استفادے کے لیے 28 دسمبر سے عوام سے درخواستیں حاصل کرنے کی بازابتہ شروعات کر دی ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں زلی عدیل آباد کی جہاں پر 26 دسمبر سے چھ اسکیمز کے لیے منصوبہ بند طرز پر عوام سے درخواستیں حاصل کرنے کو لے کر متعلقہ اہدداران و صحافیوں کے ساتھ اجلاس کا انخواد عمل میں لیا گیا عدیل آباد زلہ انچاز وزیر سیتاک کا خود بھی 27 دسمبر کو زل مستخر کا دورہ کرتے ہوئے اہدداران کے ساتھ جائزے اجلاس لینے کے علاوہ پریس کانفرنس بھی کی وہ 24 گھنٹے سے زیادہ عدیل آباد میں خیام کرتے ہوئے 28 دسمبر کو پرجا پالنا پروگرام میں حصہ لیا اور عوام سے درخواستیں حاصل کرتے ہوئے رسمیں افتتہ بھی انجام دیا ریاستی وزیر سیتاک کا کے دورے کے اطلاع عوام کو ملتے ہی کثیر تعداد میں پارٹی خائدین و عام افراد بھی ان کے استقبال کے لیے موالا بائی پاس سڑک پر جمع ہو گئے اچھوڑا مستخر سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے اوبرتے ہوئے خائد کم عمر نوجوان لیڈر خالد عرف جانٹی نے بتایا کہ سیتاک کا ملوگو اسمبلی حلقے کے رکون اسمبلی ہے سماجی خدمات ہی ان کی پہچان رہی ہے جب کبھی وہ اپنے اسمبلی حلقے میں دورہ کرتی تو پیدل چلنے کو زیادہ ترجی دیتی اور راست عوام سے ملاخات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی سماعت کرتی ذلع عدل آباد کے انچاج وزیر بنائے جانے پر عوام میں ان کے طرح جوش و جذبہ دیکھا گیا لوگ ان کا والیہانہ استقبال کرتے ہوئے رات دیر گئے کانگریس پارٹی آفیس پہنچ کر انہیں تحینیت پیش کی اور مبارک بادی کا لا متناہی سلسلہ چلتا رہا اس دوران وزیر موصفہ نے درجنوں افراد کے مسائل کی سماعت کی اور تحریری شکایتیں بھی وصل کی ہے وزارت کے عوضے پر فائز ہونے کے باوجود بھی انہیں انتہائی سادگی پسند دیکھا گیا حالانکہ وہ پہلی مرتبہ وزارت کے عوضے پر فائز ہوئی ہے بغیر کسی تھاٹ باٹ کے عام افراد سے آسانی کے ساتھ ملتی رہی درخواست گزاروں کے مسائل کو بھی بہت پرسکون انداز میں سماعت کی ان کے سادگی پر پارٹی آفیس میں موجود چند لوگوں نے بتایا کہ سیتا کا اسی سادگی و کاوشوں کے ساتھ زل عدیل آباد کی ترقی کے لیے سنجیدہ ہو جاتی ہے تو عدیل آباد کو پسماندگی سے نکالنے میں کامیاب رہیں گی اس موقع پر انتخابات سے خبل کانگریس کا دابند تھامنے والے یا متحرک ہو کر خدمات انجام دینے والے نوجوان خائدین شیخ خالد عرف جانٹی سید شاہ راشد الحق نور خان پتھان خزر پاشا شاکیر خان شیخ سیراج و دیگر نے بھی سیتاکہ سے ملاقات کی اور انہیں ریاستی کابینہ میں جگہ دیے جانے پر انہیں تہینیت پیش کرتے ہوئے مبارک بات پیش کی مذکرہ خائدین نے بتایا کہ اگر انہیں کھل کر کام کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے تو وہ بلا کسی مذہب و ملت عوامی خدمات کے لیے کمر بستہ ہو جائیں گے نئے جوش و جذبے کے ساتھ پارٹی کا جھنڈا تامیں عوام کے بیچ رہنے کی کوشش کریں گے بیورو ریپورٹ انڈیا سامے انڈیا سامے پر مزید دلچسپ پروگرامز دیکھنے کے لیے لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج اٹ انڈیا سامے ون سے ون اور سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل انڈیا سامے کو